یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ یزید کے خلیفہ بنتے ہی حسین اظن انہوں نے آواد لگانے لگے کہ ہم اس کو نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں یہ جو بات ملتی ہے کہ انہوں نے یزید کی مخالفت کی یہ جھوٹی باتیں ہیں اور اس کے مخالف باتیں بھی موجود ہیں مطلب یہ بات بھی موجود ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئی حسین اظن انہوں نے اقرار کیا کہ میں یزید کی بایت کرنے گلے تھے یارو جوانچہ ایک روایت ہے صحیح نہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تاریخ تبری کی روایت ہے جلد پانچ صفحہ تین سو تالیس کہ وَدَعَاهُ إِلَى الْبَیَتِ حسین اظن انہوں کو بیعت کے لئے بلائے گیا فَقَالَ حسین تو حسین نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَهِ رَاجِعُونَ رَحِمَ اللَّهُ مُعَوِيَا اِنَّ لِلَّهِ پڑھا اور کہا کہ اللہ مُعَوِيَا پر رحم کرے اَمَا مَا سَأَلْتِنِ مِنَ الْبَیَتِ فَإِنَّ مِسْلِي لَا يُوتِي بَیَتُ سِرَّا حسین اظن انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے جو بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں مجھ سے اس آدمی چھپکے سے ایک دو کے ساتھ بیعت نہیں کرے گا بلکہ کہا وَلَا عَرَاكَ تَجْ تَجِعُ بِهَا مِنِّي سِرَّن اور یہ بھی نہیں لگتا کہ میں چھپکے سے بیعت کر لوں تم اس کو کافی مان لوگے بگر اس کے کیا ہم لوگوں کے سامنے اس کا اعلان بھی گئے رہے کہ ہم بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں خال آجل کہا فَإِذَا خَرَجْتَ إِلَى النَّاسِ فَدَعُوتُهُمِ لَا الْوَيْتَ دَعُوتَنَا مَعَنَّا اسفَقَانَ عَمْرًا وَاہِدَا حسین اظن نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ کل ایک مجمعہ اکٹھا کیجئے سب کو بلائیے سب سے بیعت لیجئے مجھے بھی بلا لینا اور میں بھی سب کے ساتھ میں بیعت کر لوں گا یہ بھی تاریخی روایت ہے نا یہ تو کہتی ہے کہ حسین اظنوں مدینہ میں بیعت کے لئے تیار تھے تو ایک روایت کرتی کہ بیعت کے انکار کر رہے تھے ایک روایت کر رہی کہ بیعت کے لئے تیار تھے کس کو مانیں گے اس کو مانیں گے تو بہرحل اگر آپ تاریخی روایت دیکھیں تو تاریخی روایتوں میں سے کوئی بھی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے اور روایتوں میں دونوں ٹائپ کی روایت تھے یہ بھی روایت ہے کہ بیعت سے انکار کر رہے تھے اور یہ بھی روایت ہے کہ بیعت کا اکرار کر رہے تھے متضاد دو طریقی بات ہے یزید کی خلیفہ بننے سے پہلے بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے خلیفہ بنائے جانے کی مخلفت کیو امیری معوی نے اپنی حیاتی میں تقیر کر دیا تھا نا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنیں گے تو اس ٹائم پہ دو صحابہ نے اختلاف کیا تھا ایک عبد الرحمن بن عبیبکر اور ایک عبداللہ بن زبیر اور یہ اختلاف اس لئے نہیں کہتا کہ یزید اس لائق نہیں ہے اختلاف اس لئے کیا تھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اگر آپ نے اپنے بیٹے کو بنا دیا تو کل کو یہ دستور نہ نکل جائے کہ ہر آدمی اپنے بیٹے کو بناتا چلے انہوں نے یہ نہیں کہا امیر معوی رضلوں کو کہ آپ کی نیت خراب ہے آپ اپنے بیٹے آپ نے خاندان میں حکومت دے رہے نہیں ان دونوں صحابہ کرام نے امیر معوی کی نیت پر شک نہیں کیا کہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ جو ایک طریقہ شروع کر رہے ہیں یہ آگے چل کے یہ تسلسل اختیار کر سکتا ہے اس لئے اس کو بند کر دیجئے لیکن بہرحال وہ صرف دو لوگ تھے کہنے والے اور باقی تاہیت کرنے والے زیادہ تھے تو ان لوگوں کی بات مانے گئے اور ان لوگوں نے کوئی بہت زیادہ ہنگامہ بھی نہیں کیا کہ ہم نہیں مانتے ہیں بس یہ اختلاف کیا ایک رائے دی بس کوئی ہنگامہ نہیں کیا اور ان دونوں میں سے ایک تو فوت بھی ہو چکے تھے یعنی امیری معوی کے زندگی میں فوت ہو گئے عبدالرحمن بن عبی بکر اور یہ جو عبدالرحمن بن زبیر تھے یہ بہاہیات تھے لیکن یہ عبدالرحمن بن عبی بکر فوت ہو چکے تھے اب دیکھئے جھوٹی کہانیاں لوگ کتنے بڑے بڑے علامہ بیان کر دیتے ہیں لکھنوں کی ایک بہت بڑے علامہ ہے ان کا ایک ویڈیو ہے انٹرنیٹ پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یزید جب خلیفہ بنا تو اس کی درندگی بیان کرتی ہوئے یزید نے عبدالرحمن بن عبی بکر کو اور حسین رضیلوں کو اور اسے نام لیا کہا ان لوگ کے نام پیغام بھیجا کہا کہ تم بیعت کرو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے اب یزید پرسی میں بیٹ گیا اب وہ پرسی میں بیٹ گیا تو اس نے پھر اپنی بولی حرکتیں شروع کی اس نے تب سے پہلے مروان کو لکھا جو اس کا گورنر تھا مولید مجید منبرن اس کو لکھا کے حسین کو عبدالرحمن کو عبدالرحمن کو اور عبدالرحمن کو اور عبدالرحمن کو عبدالرحمن نے پہلے سے رخ سمجھ لیا تھا اور یہ تحق کر لیا تھا کہ بھئی اب میں تو لڑ سکتا نہیں مسئلے کو ڈالنا ہے یہی مولوان عبدالرحمن کا بھی ہوا اگرچہ عبدالرحمن ابن عبدالرحمن نے جس وقت معاویہ بیعت لے رہے تو اسی وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ قید طبیعت ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا لینا نہیں لیکن بس اپنے جذبات کا اظہار انہوں نے کھا دیا اب اصل جو خیر حسین اور انہوں نے سکتا ہے یہ ہے تو لیڈر انہوں نے کہہ دیا گیا کہ ان سے کہیے کہ بیعت کرو سیدھے بیعت کرو اور نہ گردن کھاٹھو یہ آرڈر پہنچا اتنے بڑے علامہ بیان کر رہے ہیں کیا؟ کہ یزید نے کہا عبدالرحمن بن عبی بکر سے خلیفہ بننے کے بعد اور حسین سے بیعت کرو انہاں گردن اڑا دیں گے اب اس علامہ صاحب کو کون بتا ہے کہ عبدالرحمن بن عبی بکر یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے سے دنیا سے جا چکے ہیں آپ سوچیں یہ لوگ کیسی کیسے جھوٹی کانیاں بیان کرتے ہیں لوگ ان کو گرفت نہیں کرتے تاریخ نہیں جانتے نا پبلک کیا واوا کرنا شروع کر دی تھی اتنے بڑے علامہ بتائیں سوچیں آپ اتنے بڑے علامہ کہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قائد ہیں آپ کے اور وہ علامہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یزید نے کہا کہ گردنے اڑا دو اگر یہ بہت نہ کریں بہرحال امیر محویٰ کی زندگی میں صرف دو نے اختلاف کیا تھا وہ بھی یزید کی ذات سے نہیں بلکہ مسلحتاں اختلاف کیا تھا اس میں حسین نہیں تھے اختلاف کرنے والے میں حسین رجلون نہیں تھے تو حسین رجلون نے نہ تو امیر محویٰ کی زندگی میں اختلاف کیا نہ امیر محویٰ کی افاد کے بعد کوئی روائیت موجود نہیں